آج میں آپ کو ایک میگا ریمیڈی دینے جا رہا ہوں مو کے حوالے سے اور خاص کر دانتوں اور مسوڑوں کے حوالے سے یہ ریمیڈی انتمام مسائل کا حل ہے جس میں شامل ہیں مو سے بدبو کا آنا یعنی بیڈ بریتھ دانتوں کا پیلا پڑ جانا مسوڑوں سے خون کا آنا مسوڑوں میں درد کا رہنا اس کے علاوہ دانتوں کا بربرا بن یعنی دانت کمزور ہو جاتے ہیں ان کا نیمل کمزور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیوٹی یعنی دانتوں میں کیڑا پڑ جانا کا یہ سب چیزیں اور سب مسائل اس ایک ریمیڈی کو یہ ایک ریمیڈی کی مدد سے آپ حل کر سکتے ہیں دوستو ریمیڈی بہت افسردار اور بہت ہی میگا ہے اور اس کو آپ نے پورا سننا ہے یہ مو کے تمام مسائل کا حل ہے آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی health and beauty tips تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کار لیجئے اور بہت شکریہ ہمیں پسند اور ہماری ہونسلہ فضائی کرنے کا دوستو ریمیڈی کے طرف چلتے ہیں دوستو آس کی جو ریمیڈی ہے وہ مو کے تمام مسائل کا حل ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس ریمیڈی کا نام ہے oil pulling دوستو oil pulling جو ہے نہ صرف ہماری حکمت میں بہت زیادہ مستلط سمجھی جاتی ہے اور بہت زیادہ اس کو force کیا جاتا ہے کہ اگر آپ صحیحن مند مو دانت اور مسورے چاہتے ہیں تو oil pulling کریں لیکن آج جو جدید سائنس ہے اس نے بھی اس چیز کو verify کر دیا ہے کہ oil pulling کے نہ صرف مو اور دانتوں کے حوالے سے بہت زیادہ فوائد ہیں بلکہ یہ صحت پہ بہت زیادہ مصبت اثرات چھوڑتی ہے جس کے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ اس کے کیا گیا اور benefit بھی ہیں لیکن سب سے پہلے آج ابھی صرف بات کریں گے دانتوں کی اور سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ oil pulling ہے کیا اس کو کرتے کیسے ہیں دوستو oil pulling دراصل کہتے ہیں ایک چمج تیل کا مو میں آپ نے رکھ لینا ہے اور اس کو backward اور forward کرنا ہے آگے پیچھے مو کے کرنا ہے چار طرف گھمانا ہے یہ oil pulling ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ oil pulling آپ نے کرنی کیسے ہے دوستو سب سے پہلے آپ صبح اٹھیں نہ آپ نے کلی کرنی ہے نہ آپ نے brush کرنا ہے نہ کچھ کھانا ہے سب سے پہلے آپ bathroom میں جائیں اور آپ نے ایک جو table spoon ہوتا ہے وہ لینا ہے دوستو coconut oil کا لیکن coconut oil آپ نے وہ oil لینا ہے جو process نہ ہوا ہو جو refined نہ ہوا ہو جو raw coconut oil ہوتا ہے اس کی ایک چمچ لے لیجے اور اس کو مو میں رکھ لیجے اور اس کو backward اور forward کیجئے یعنی مو میں آگے پیچھے کیجئے چاروں طرف گھمائیے دانتوں کے اردگیر زبان کے اوپن نیچے جہاں بھی آپ گھما سکتے ہیں اس کو گھمائیے تو یہ آپ oil pulling کر رہے ہیں recommended جو oil pulling time ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کم از کم 10 سے 15 minute 20 minute بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اتنا نہ کر سکیں تو اگر آپ 5 سے 7 minute بھی کر لیں تو پھر بھی انشاءاللہ benefit ہوں گے لیکن جو recommended time ہے وہ ہے کم از کم 10 سے 15 minute آپ نے تیل مو میں رکھ لینا ہے coconut oil اور اس کو پیچھے جتنا ہو سکے اس کو مو میں ہلاتے رہنا ہے اس کو روکنا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اس تک گھمانے سے ہوگا کیا کہ جو تیل ہے وہ پورے مو میں گھومے گا زبان کے اوپر لگے گا دانتوں کے اوپر لگے گا مسوروں کے اندر جائے گا جو cavity ہیں جو سراکھ ہیں اس کے اندر جائے گا اور یہ جب ہر جگہ جا کے کرے گا کیا یہ ہمارے مو میں جو بیکٹیریا وائرسز اور جو فنگس لگی ہوتی ہے اس کو دوستو رموو کرنے لگ جائے گا فنگس کو جو ہے جو بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے نظر پر نہیں آتی زبان پر بھی ہوتی ہے ہمارے دانتوں مسوروں کے اندر بھی ہوتی ہے یہ ہر جگہ جا کے ان کو رموو کرے گا جو اس کے علاوہ جو کیمیکل جمع ہوا ہوتا ہے مسوروں میں جو ہمیں درد دیتا ہے ہمارے دانتوں کو کمزور کرتا ہے اس کیمیکل کو نقصان دے ماددوں کو سب کو جو ہے یہ اپنے اندر مکس کرنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اور جب دوستو آپ دس سے پندرہ میٹ اس کو موہ میں گھما لیں پوری اچھی طرح اس کے بعد آپ نے نگل لینی اس کے بعد آپ نے اس کو تھوکنا ہے یہ کیونکہ دس سے پندرہ میٹ جب آپ اس کو موہ میں گھمایں گے تو یہ زہر بن چکا ہوگا اس نے تمام وائرسز بیکٹیریا جرہ سیم اور نقصان دے ماددیں جتنے بھی مارے دانتوں کے اندر چھپے ہوئے تھے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے اگر آپ اس کو نگائیں گے تو بہت سہت کے لئے نقصان دے اس کو آپ نے تھوک دینا ہے اس کو کلی کر دینا ہے تو دوستو یہ ہے اوائل پولنگ اب آپ نے جب کلی کر دی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیم گرم ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس میں ایک چمچ نمک کی مکس کر لینی ہے اور اس سے اچھی طرح غرارے کرنے ہیں غرارے کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو بھی ریگلر پیسٹ یوز کرتے ہیں اس سے برش کیجئے آپ کی اوائل پولنگ ہو گئی ہے اچھا دوستو یہ اب آپ کو سمجھ لگے اوائل پولنگ کیسے کرنی بیسٹ ریزلٹ کے لیے کم از کم ہفتے میں آپ نے جو ہے ایک بار شروع میں اگر آپ کے دانتوں مسائل ہے تو دو بار بھی ہفتے میں کر سکتے ہیں ورنہ ہفتے میں ایک بار اوائل پولنگ بہت ہوتی ہے مہینے میں یعنی چار دفعہ اوائل پولنگ کہ اتنے حیرت نگیز اثرات ہوں گے کہ آپ کے دانت پیلے پڑے ہوئے تھے وہ سفید ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک دو پولنگ کے بعد آپ کو انشاءاللہ اگر ایک مہینہ آپ کال لیتے ہیں اوائل پولنگ یعنی ہفتے میں ایک دفعہ کرتے ہیں مہینے میں چار ہفتوں کے بعد آپ کے دانت جو پی لے تھے انشاءاللہ سفائد ہو جائیں گے دانتوں سے بیڈ برت کا مسئلہ تو پہلی اوائل پولنگ کے بعد غائب ہو جائے گا دانتوں سے انشاءاللہ بدبو نہیں آئے گی مسورے جو درد کرتے سے وہ بلکل مضبوط ہو جائیں گے اس سے خروڑ ٹوڑی بادام توڑیے جو دانتوں میں کیوٹیز تھی وہ کیوٹیز انشاءاللہ بھڑنے لگ جائیں گی وہ کیوٹیز کا جو ہے کالک اترنے لگ جائیں گی اور جو سٹینز تھے پڑے ہوئے تھے کیوٹیز کے وہ بھی انشاءاللہ رموو ہو جائیں گے دانتوں کے جو بھور بھرا پان تھا کیونکہ یہ نیوٹریشن ہوتی اس میں یا آپ کے دانتوں کی نیوٹریشن کرتا ہے وہ دانت مضبوط ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو جو ہے اس کے یہ تو تھے مو کے اور ہیلتھ دانتوں کے لیے مسوڑوں کے لیے ہیلتھ مینفیٹ اب میں بتاتا ہوں دوسرے اس کے فوائد صحت کے لیے کیا ہے سائنس کہتی ہے جب آپ کے مو سے جو نقصاندے مادے مٹ جاتے ہیں بیکٹیریا وائرسز رموو ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے جگر وہ دیک ٹوکسی فائر ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس سے نقصاندے مادے جو ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں میدے میں جب ہم کیونکہ جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ میدے میں جاتا ہے میدے میں ہمارے نقصاندے وائرسز اور بیکٹیریا نہیں پہنچتے جس کی وجہ سے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کی گروت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے حازمہ ٹھیک ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جگر میں جو ہے بھرے کیمیکل نہیں بنتے کیونکہ ہر جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ آخرکار ہمارے میدے اور جگر پہ اثر ضرور کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو پھےپڑے ہیں کیونکہ ہماری جو ہم اس کے ذہن پہ بھی بہت زیادہ اچھے اثرات ہوتے ہیں ہمارے پھےپڑے ہیلتھی ہوتے ہیں یعنی پورا ہمارا سسٹم اس سے سسٹم ہمارا شروع کہاں سے ہوتا ہے سسٹم ہمارا شروع ہوتا ہے ہمارے شروع ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہوتے گی ہماری کلیننگ تو ہمارا پورا سسٹم انشاءاللہ ڈی ٹوکسی فائے ہوگا ہیلتھی ہوگا دوستو اس کی یہ ہوگا کہ آپ کا ہر جو ہے اورگن وہ انشاءاللہ ہیلتھی ہوگا کیونکہ ہر جو ہے مادہ جو نقصان شروع ہوتا ہے وہ موہ سے ہوتا ہے دوستو کیونکہ اس پہ میں نے صرف فوکس رکھ ہے موہ تک اس کے ہیلتھ بیماریوں سے بچیں گے جو بچے اور یہ بڑے اچانک بمار ہو جاتے ہیں ان کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے بماریوں کے لئے قوت مدافیت آئے گی اس لئے میں آپ کو کسی ایک چیز پہ یہاں بیماریوں نہیں بتا رہا سے مفوظ رہیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اوئل پولنگ کا پروسیجر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیسے کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے موہ کے لئے میں نے تفصیل سے بتا دیم فوائد کیا اس کے لئے صحت کے لئے میں نے بتا دی کہ امیون سسٹم مضبوط ہوگا ہر اورگن انشاءاللہ ہیلتی رہے گا تو اگر کچھ بھی پھر بھی میں بھول چوک ہو گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے اور میں ایک مزید بھی اگر آپ کو سمجھا نہیں پایا تو ویڈیو بناوں گا اور اگر کچھ کمنٹ میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دوست اس کے ساتھ ایک روکیسٹ بھی کروں گا کہ ہمارا مقصد ہوتا ہے نیچرل ویس سے آپ کی زندگی کو آسان اور بہتر بنانا اگر یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کی تو اس کے سبسکرائب بھی کیجئے اور ہماری ویڈیو شیئر ضرور کیجئے جتنی بھی ہو سکے دوستوں رشتے داروں فیملی فرنڈ کے ساتھ تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھ کسی کا بھلا ہو جے اور وہ ڈاکٹروں اور ہوسپٹلز کے چکر لگانے سے بجے یہی ہماری مقصد ہے یہی ہماری جو ارننگ ہے دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں اجازت چاہوں گا پھر نیچ ویڈیو میں آپ کی خدمت مینی ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے